بسم اللہ الرحمن الرحیم صحت مند زندگی کے لیے طاقتور دل کا ہونا بہت ضروری ہے الٹی ہو گئیں سب تدبیریں کچھ نہ دوانے کام کیا دیکھا اس بیماری دل نے آخر کام تمام کیا ناظرین آج ہمارے پروگرام میں مہمان شخصیت ہیں ڈاکٹر تنویر حسین شاہ صاحب جو کے ہر سپیشلیسٹ ہیں ناظرین ان سے ہم آج دل کی بیماریوں کے بارے میں سوالات کریں گے ان سے میرا پہلا سوال ہے ڈاٹ صاحب ہمارے معاشرے میں دل کے امراض کی مین وجوہات کیا ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم بہت شکریہ حارون آج آپ نے مجھے ایک انتہائی اہم موضوع پہ بات کرنے کے لئے بلائے آپ کو بھی اس چیز کا بہت خوبی علم ہے کہ ہمارے ملک میں آج کل دل کے امراض میں بہت زیادہ اضافہ دیکھا گیا ہے آج کل ہم دیکھ رہے ہیں کہ بہت ہی ینگ ایج کے اندر بھی دل کے بہت سارے مریض دیلی بیسز پہ ہمارے پاس ہسپیٹلز میں ریپورٹ کر رہے ہیں اور شدید قسم کے دل کے دورے کے ساتھ سے لوگ آتے ہیں تو بہت ساری ایسی وجوہات ہیں جو ہمارے معاشرے میں موجود ہیں جس کے اوپر ہم کنٹرول کر کے ان بیماریوں کو ہم اپنے قبو میں کر سکتے ہیں دل کے مریض جو ہیں وہ اس سے فائدہ حاصل کر سکتے ہیں تو اس میں جو بہت اہم وجوہات ہیں اس میں ہم جیسے آگے چل کے ڈیٹیلز سے بات کریں گے ایک ایک ایشو کے اوپر تو اس میں سب سے جو ایمپورٹنٹ چیز ہے وہ یہ ہے کہ ہمارے لوگوں کو اس حوالے سے معلومات ہی نہیں ہے کہ کون سی ایسی چیزیں ہیں جن سے بچ کے ہم نے اپنی جو لائف ہے اس کو ہیلڈی رکھنا ہے تو سب سے پہلے تو سگرٹ نوشی کا ایسی چیز ہے جو کہ ہمارے معاشرے میں ایک بہت ہی جی جی سگرٹ نوشی کو اب ہمارا نوجوان آج کا فیشن کی طور پر سگرٹ نوشی شیشہ وغیرہ یہ چیزیں جو ہے نا یہ بھی افیکٹیو ہیں دل کے مرض کے لیے جی بالکل یہ آپ کو آپ کی بات بالکل درست ہے ہمارے پہلے تو کلچر میں ایک سگرٹ کم بیماری تھی اوپر سے ایک نیا فیشن شیشے کی شکل میں آگیا ہے تو اس کی وجہ سے بھی جو ہے نوجوانوں میں خاص کر دل کے بیماریاں بڑھنے کی وجہات میں ایک امپورٹنٹ وجہ یہ بھی ہے کہ سگرٹ شیشہ یہ جو ہے انہوں نے ایڈاپٹ کرنا شروع کر دیا ہے اور اس کے ساتھ ساتھ پھر اس میں مختلف قسم کے ایسے کیمیکلز ملائے جاتے ہیں جو کہ شریعانوں کو ڈیمیج کرتے ہیں اور اس سے بلڈ پریشر بڑھتا ہے دل کی نالیوں کے اندر کولیسٹرول بننے کا عمل جو ہے وہ بڑھ جاتا ہے تو جیسے ہی دل کی نالیوں میں کولیسٹرول جمنا شروع ہوتا ہے جیسے پائپ کے اندر زنگ لگتا ہے اسی طرح دل کی نالیوں کے اندر جب کولیسٹرول جمے گا تو یہ بھی ایک زنگ ہی لگ رہا ہے وہاں پہ تو اس سے جو ہے وہ بلوکیج جس کو آپ کہتے ہیں اس سے ہارٹ اٹیک ہونے کا رسک جو ہے وہ بڑھ جاتا ہے ڈارٹ صاحب آپ مجھے یہ بتائیں کہ نوجوان نسل آج موبائل دور ہے موبائل میں بہت زیادہ بیزی رہنے لگی ہے یا کمپیوٹر لیپٹاپ پہ تو ہماری عام روٹین میں ہماری لائف میں ورزش کا ہی نظر نہیں آتی تو کیا ورزش بھی اہمیت ہے اس کی جی بلکل یہ ایسا پوائنٹ ہے یہ ایک ایسی چیز ہے جو کہ بہت اہمیت کی حامل ہے لیکن اس کے اوپر ہم سب سے کم فوکس کرتے ہیں ہم سب ایک دوسری کو یہ کہتے ہیں کہ ورزش کرنی چاہیے لیکن پریکٹیکلی جب پارکس میں جا کے دیکھیں یا آپ روڈ پہ دیکھیں یا جوگنگ ٹریکس پہ دیکھیں تو وہ بلکل ہارلی کو ایک یا دو بندے جو ہے وہ چل رہے ہوتے ہیں تو یہ ایسی چیز ہے جو ہم سب کو کوشش کرنی ہے اور ہمیں لوگوں کو ایڈوکیٹ کرنا ہے کہ ایکسرسائز لازمی اپنی زندگی کا حصہ بنانا ہے چوبیس گھنٹے میں صرف تیس منٹ اپنے لیے نکال لیں آپ نے روزانہ صرف آدھے گھنٹے کی پیدل واک چاہے آپ تھوڑا سا جوگنگ کر لیں واک کر لیں ایون آپ سٹیر چڑھتے ہیں آپ تھوڑا سا پارک میں گھوم کے آ جاتے ہیں آپ دکان پہ گئے ہیں آپ موٹسائیکل کی وجہ پیدل چل کے گئے ہیں اس کا بھی فائدہ ہے تو اگر آپ ریگولر تیس منٹ نہیں نکال سکتے کم از کم اتنا تو اپنی زندگی کو آسان نہ بنائیں کہ اب آپ نے گھر سے نکلنا ہے دس قدم دور شاپ پہ جانا ہے تو وہاں بھی بائیک یا گاڑی پہ ہی جانا ہے تو یہ ایک ایسی چیز ہے جو ضرور ہمیں کرنی چاہیے ایکسرسائز جو ہے ایک اور چیز دیکھی گئی ہے کہ ہمارا جو ویٹ ہے جو وزن ہے وہ کافی زیادہ ایک جو ہے نا سوسائٹی میں ایک ٹرنڈ بن گیا ہے کہ جب تک کسی کا پیٹ نہیں نکلا ہوگا اس کو ہم صحت مند شمار نہیں کریں گے بلکہ الٹا یہ کہ جو بندہ نارمل ویٹ کے ساتھ ہوتا ہے اس کو سب تانے دے رہے ہوتے ہیں ہسرے ہوتے ہیں کہ ان کا جو وزن ہے وہ کم ہے یہ کمزور ہیں حالانکہ اصل میں صحت مند وہی ہے جس کا ویٹ نارمل لیمٹس میں ہے تو اس میں ایک سادہ سی میجرمنٹ ہے کہ آپ کا جو ویسٹ سرکمفرنس یا کمر جو کہتے ہیں جتنی اگر مرد کے اندر میل کے اندر چالیس انچ سے زیادہ کسی کی کمر ہے پیٹ کا ڈائیمیٹر ہے اور خواتین میں اگر تھرٹی فائیو انچ سے زیادہ ان کے کمر کا ڈائیمیٹر ہے تو اس کا مطلب ہے کہ وہ مٹاپے کی رینج میں آ گئے ہیں انہیں جو ہے آپ اپنا وزن ضرور کم کرنا ہے تاکہ وہ اپنا رسک کم کر سکیں اسی طرح جو بھی ہیلڈی ایک نوجوان ایڈلٹ ہے جو اس کو کم از کم سات سے آٹھ گھنٹے کی نیند جو ہے وہ ایک ہی گوہ میں پوری کرنا بہت ضروری ہے ہم نے آج کل سوشل میڈیا کا دور ہے ایک اپنی روٹین سب نے بنا لی ہے کہ نیند ہماری کم از کم پانچ چھ گھنٹے تک محدود ہو کے رہ گئی ہے لیٹ نائٹ ہم موبائل یوز کرتے ہیں تو یہ ساری چیزیں بھی آپ کے انڈائریکٹی کہیں نہ کہیں پہ دل کے امراض کے حوالے سے رسک بڑھا رہی ہوتی ہیں تو لاسٹ میں یہ ہے کہ سٹریس جو ہے وہ آپ نے اپنی لائف میں وہ کم کرنی ہے اس کے لئے کوشش کریں روزانہ اکام از کم نماز جو ہے وہ پانچ وقت کی ادا کریں جو کہ بہت زیادہ سکون کا ذریعہ ہے اس سے بھی آپ کا بلڈ پریشن آرمل ہوتا ہے آپ کی بہت ساری سٹریس کم ہوگی دل کی بیماریاں ہونے کا خطرہ کم ہوتا ہے گارٹ صاحب ہمارا دور جو ہے ہمارا معاشرہ یہاں پہ خالص چیزیں کام ملتی ہیں تو کیا ہم جو خوراک لے رہے ہیں اس کے بارے میں بتائیں گے ہمیں کیا کھانا چاہیے اور کیا ہمیں نہیں کھانا چاہیے خوراک کے حوالے سے بہت اچھا سوال آپ کا ہے اس میں یہ ہے کہ ہماری خوراک جو اکثر ہم استعمال کر رہے ہیں ہم نے یورپ کا امریکہ کا کلچر اڈاپٹ کر لیا ہے فاسٹ فوڈز جس کے اندر زیادہ کولیسٹرول ہے زیادہ اس کے اندر نمک ہے اس کے اندر جو سیچریٹڈ فیٹس ٹیکنیکل زبان میں ہم بولتے ہیں وہ زیادہ ہیں وہ ہم نے کھانا شروع کر دی ہیں اور اس کے مقابلے میں ایکسرسائز ہم نے زیرو کر دی ہے ایکسرسائز کرتے نہیں ہیں اور وہ اس طرح فوکس رکھا ہوئے تو اگر ہم اپنی خوراک میں کوشش کریں روزانہ کی بنیاد پر سبزیاں سلات اور جو ایسی غزہ جس کے اندر چکنائی کم ہے چکناہٹ کم ہے وہ استعمال کریں تو اس سے یقیناً دل کے مریضوں کے لیے فائدہ ہوگا دل کے امراض ہونے کا چانس جو ہے وہ کم ہوتا ہے جو لوگ اس مرض میں مبتلا ہو چکے ہیں وہ کھانے پینے ویسے تو ڈاکٹر صاحبان انہیں سجیسٹ بھی کرتے ہیں لیکن آپ ایک کامن چیز بتائیں کہ کیا چیز وہ نہ کریں کھانے میں مثلاً کیا چیز وہ جو نا اسے دور رہیں یا پریز کریں یہ جو دل کے مریض ہیں یا نہیں ہیں ان سب کے لیے میرا تو یہی ٹیک ہوم میسج ہے سب کے لیے ایک ہی بات میں کہوں گا کہ اپنی خوراک جو ہے اس کو جس حد تک ممکن ہو سکے سادہ رکھیں جو یہ کلچر ہے نا کہ آپ نے مرگن غزہ کھانی ہے یا آپ نے ریڈ میٹ سپیشلی جس کو ہم بڑا چھوٹا گوشت کہتے ہیں اس کو جتنا زیادہ آپ کنزیوم کریں گے اس میں کیونکہ کولیسٹرول ہے تو اس سے آپ اپنا رسک جو ہے وہ بڑا رہے ہیں آپ کو آپ مستقبل میں جو آپ کے جو دل کی بیماریاں ہونے کا خطر ہے تو جو آلریڈی ایک مریض ہے جس کو دل کا کوئی مسئلہ لاحق ہے اس کے لیے تو یہ خوراک سختی سے اس کو ہم منع کرتے ہیں کہ کوشش کریں کہ اس غزہ سے گی اور آئل کا بھی وہ ہے آئل زیادہ آپ کی بات درست ہے کہ جو ویجیٹیبل آئل ہے کوشش ہی کرنی چاہیے کہ وہ استعمال کریں کی جو ہے وہ اس سے حت الامکان پریز کرنا بہتر ہے آپ کا کہنا یہ ہے ہمارے ناظرین کے لیے کہ خوراک جتنی سادہ ہوگی لائف اتنی زیادہ ہوگی یہ بالکل ہم صحیح بات کہہ رہے ہیں کہ جتنی سادگی رکھیں گے اتنا ہی آپ کو جو ہے وہ صحت اچھی ہوگی اتنا آپ کی جسم پر پریشر نہیں آئے گا آپ بہتر زندگی گزاریں بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب آپ کا جی ناظرین ناظرین آج آپ نے آہ تنویر صاحب کی ڈاکٹر تنویر صاحب کی باتیں سنی دل کے امراض کے لیے ہم ایک پروگرام مزید بھی کریں گے دو پروگرام کریں گے تین کریں گے آپ کی اویرنیس کے لیے جو بھی باتیں ڈاکٹر صاحب نے کی خدا رہا ان پر عمل کریں اور ایک صحت مند زندگی حاصل کریں آپ کا بہت شکریہ اپنے مذبان حارون رشید کو اجازت دیجئے اسلام علیکم موسیقی